ہیلو گائیز ویڈس اپ آئی ہوپ ایوپ دوئنگ فائن دیسیز می میر وحید ھائیڈ تیجیو ڈینکسٹ چپٹر افیوہ سل بس ڈیر ای آئی ایڈ گروہ پر ہم جانے گے گے گروہ پر ہم تیجیو ڈال اپنٹی کیا ہوتا ہے دون میں ڈیفرنس کیا ہے اور گروہ پر کس کو بولتے ہی ہم آگے جانے گے ہیومن ڈال انڈیکس کی بات کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے ایچ ڈی آئی کے ہمیں بات کرنے ہیپینس انڈیکس کے ہمیں یہاں پر بات کرنے بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں جاننا ہے میں پہلی آپ کو بتا دوں یہ موسٹ انکوارڈنٹ ٹاپک مانا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پورا پتہ چلے گا کہ ہیلت سیکٹر میں کیا چل رہا ہے انڈیا میں کیونکہ جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو ہمیں ڈیولپمنٹ دیکھنا ہے ہیلت سیکٹر میں بھی ڈیولپمنٹ ہمیں ایڈوکیشن میں بھی دیکھنا ہے ہمیں نیوٹریشن میں بھی دیکھنا ہے انڈیکس بھی دیکھنا ہے کس انڈیکس میں کتنا انڈیا آگے ہے ہیپینس انڈیکس رپورٹ بھی دیکھنا ہے انڈیا جو ہے ان جو کرائیٹر رکھا گیا ہے کس رینک پہ ہیں آری بات سمجھ یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے یہاں پر تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایسی چیزیں کیا چل رہا ہے کس طریق سے انڈیا آگے جا رہا ہے گروت ڈیولپمنٹ میں ٹھیک ہے یہ کونسپٹ آئے کانسے سب کچھ ہم اس میں جان لیں گے آج والا لیکچر جو ہے جو اس کا پہلا لیکچر ہے جو اب میں سٹارٹ کرنے والا ہوں یہ سب سے مطلب یہ سمجھے کہ کونسپٹ چولے سارا کونسپٹ چولے اس میں کچھ بھی یاد ویسے آپ نہیں رکھو گے مطلب جیسے آپ کوئی چیز ڈیٹا یاد اس میں کچھ ڈیٹا نہیں ہے بس صرف اس میں سارا کچھ کونسپٹ چولے کیسے چل رہا ہے سسٹم کو یہ ہم سب کچھ جان لیں گے آج ٹھیک ہے اس کے بعد رائٹ آئی ایم پریزنٹنگ دس لیکچر سیریز روٹر پلیلیس one of the best پلیلیس فارم فری ایجوکیشن having more than 1,20,000 سبسکرائب سو آئی روکیسٹ تو یو شیئر دس چینل رائٹ سبسکرائب دس چینل ان انوائیٹ یور فرنس تو جوائی دس چینل تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اس کو دوسرا ہے اس کو لائک بھی کرو ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کرو تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیگراؤنڈ دیتا ہوں ہم کیا پڑھنے والے اس میں کس طریقے سے ہم پڑھیں گے سب سے کنٹنٹ اس میں بہت ہی اچھا ہے یہ آپ کو مطلب یہ آپ دماغ میں بٹھا لو اس سے اچھا کنٹنٹ آپ کو کہی سے نہیں ملے گا جس نے ایکانومی میں پی ایس ڈی پی کیا ہوگا جس نے ایکانومی میں جو ماسٹرز کر رہا ہوگا اس کو وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا اس کو پتا چل اس میں کتنا کنٹنٹ ہم آپ کو دکھا دیں گے ایک بیسٹ کنٹنٹ اس سے میرے حساب سے اور کوئی کنٹنٹ ملے گا نہیں آپ کو بلکل آسان بادشاہ میں اور جتنا آپ کو پتا بھی ہونا چاہے ایس ای گریجویٹ لیول سٹوڈنٹ آپ کو یہ چیزیں سب ہی پتا ہونے چاہے ایونکہ آپ کسی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہے کہ ایک دولپمنٹ کس طریقے سے ہو رہا ہے تو ہم اس میں جانیں گے ایکنومک گروت ورسس ایکنومک دولپمنٹ گروت کے بارے میں جانا اور ڈولپمنٹ میں بارے میں جانا دونوں میں ڈیفرنز جانا گروت کیا بول رہا ہے ڈولپمنٹ کیا بول رہا ہے کہاں سے ایک ونسیپٹ آیا کس طریقے سے ہوتا ہے نمبر پرسٹ نمبر سیکنڈ جانیں گے ہم اس میں ایک ویسچن ہے یہاں پر یہاں پر دیا ہے کہ ورلڈ رینکنگ یہاں پر ہیومن کپٹل سر یہاں پر یو این ترمنالوجی مشن اینڈ گولز ڈیلز ویڈا کونسیپٹ آپ ایکنومک ڈولپمنٹ یاد رکھیں ایکنومک یہاں پر اگر دیکھ سکتے آپ ایکنومک ڈولپمنٹ یو این کے پرسپیکٹ کے ساب سے ہم دیکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے ہم جانیں گے اس میں گروس نیشنل ہیپینس کا مطلب کہ یہ کونسیپٹ کہاں سے آیا ہے کس کنٹری سے آیا ہے اور کس نے دیا ہے کوششن ایسیز بھی پوچھ سکتا ہے کہ گروس نیشنل ہیپینس یہ کس کنٹری نے دیا ہے یہ کونسیپٹ کس نے دیا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا میں آئیڈیا دے رہا آپ کو تھوڑا سا میں یہ کہنے والا ہوں کہ ہم کس طریقے سے پڑھنے والے اس کو ہم یہاں پر ایکنومک ڈولپمنٹ جو ہے یہ ہیومن ڈولپمنٹ انڈیکس یہ کونسیپٹ کس نے دیا ہے یہ کہاں سے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہیومن ڈولپمنٹ انڈیکس ٹرم کو کس نے دیا یہاں پر پروپیسر امرتیہ سین کے بارے میں محبوب الحق کے بارے میں جانے گئے ہم ٹھیک ہے گروس ہیپینس رپورٹ کیا ہوتا ہے انڈیکس کے تو یہ سب کو جان لی گئے ہم اس کے بعد ہم دیکھیں گے انکلیسی مطلب جو گروس ہیں ڈولپمنٹ ہم جنرلی پڑھتے ہیں اس میں جنرلی جو ہیں یہاں پر یہ بات کرے گا یہ جنرلی ہمیں بات کرنے یہاں پر انکلیسی گروس کی یہ آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے ٹھیک ہے انکلیسی گروس مطلب یہاں پر ہم جانیں کہ گروس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم جانیں کہ جولپمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کچھ جو میں آپ پیچھے آپ کو بتایا کس طریقے سے میتھڈز کیا ہے ڈولپمنٹ میں کس طریقے سے ہم ڈولپ کریں گے ٹھیک ہے کون کون سے طریقے ہمارے پاس ہم دیکھیں کہ ہیومن ڈولپمنٹ ایڈوکیشن ایڈ ہیلت کی ہمیں یہاں پر بات کرنے جو آپ کو جاننا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پہلے ذہن میں بٹھانا ہے آپ اس لیکچر کو مس نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ مس کیا نا تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر دیکھنا ٹھیک ہے انہوں نے اسیس بینے سیلوز بھی بہت اچھا دیا ہوئے ہیں آپ کو پتہ بھی ہونا چاہا ایڈوکیشن کے بارے میں ہم جانیں گے اس میں اس میں ہم جانیں گے کہ جو ہیلت سیکٹر کے بارے میں ہم دیکھیں گے کیا چال رہا ہے کون کون سی سکیمز سکیمز تو نہیں پڑھنے ہمیں لیکن کون کون سی سکیمز لنک ہوتی ہے انفرینٹ موٹیلیٹی ریٹ یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس میں اس کے بعد ہم کیا جانیں گے ہاں یہ ہو گیا کمپلیٹ یہاں تک ہمیں یہ پڑھنا ہے اور کل والا لیکچر جو ہوگا وہ ہوگا انڈیکس پر ڈیفرنٹ پانچ چھے انڈیکس اس کے بارے میں ہم جانیں گے چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیسی کونسپٹ کو جانیں گے دعاں سے سمجھو میں کیا بول رہا ہوں میں بات کروں گا گروہت کی بات کروں گا میں بات کروں گا دعاں سے سمجھو گروہت کی جب میں بات کروں گا میں ایک ترم کا یوز کروں گا یاد رکھو اکنومک گروہت میں ایک ترم کا یوز کروں گا اس کو بولتے ہم کونٹیٹیٹو کونسپٹ یاد رکھنا کونٹیٹی میں بات کروں کونٹیٹیٹو کونسپٹ کی بات کروں گا میں کس میں اکنومک گروہت میں سب سے پہلا پوائٹ آپ کا SSB کا بن رہا ہے ابھی آپ کا یہ پتہ نہیں ہے کہ quantitative concept کیا ہے لیکن اتنا آپ کو یاد رکھو سب سے پہلے کہ جو economic development جو ہے economic growth جو ہے یہ ایک quantitative concept ہے آگے دیکھیں گے مطلب کیا ہے اس کا اتنا پہلال یاد رکھو exam کے لئے یہ keyword ہے دوسرا ہے ہمارے پاس economic development growth الگ ہے development الگ ہے development کو بولا جاتا ہے qualitative concept qualitative as quantitative دیوان سے سمجھو growth کو consider کیا جاتا ہے quantitative concept اور ہم بات کریں گے economic development جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم دونوں qualitative as or as quantitative کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے آرہی بات سمجھ یہ سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کا examination point of view کے لئے یاد رکھنا ہے دوسری بات جو ہے economic growth میں وہ ہم بات کریں گے یہاں پر ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ GDP کی بات کریں GDP کتنا increase ہو رہا ہے یہاں پر اس کی بات کریں گے کس میں economic growth میں ہم بات کریں گے یہاں پر ہم کچھ اور quantitative variables کی بات کریں گے for example per capita income جب ہم بات کریں گے آپ کو سمجھ آنا چاہے جب میں per capita income کی بات کروں گے یہ economic growth کی میں بات کر رہا ہوں جب میں exports کی بات کروں گے میں economic growth کی بات کروں گا جب میں food production کی بات کروں گا میں economic growth کی بات کروں گا میں جب flow variables کی بات کروں گا میں economic growth کی بات کروں گا میں stock variables کی بات کروں گا میں ایکنومک گروتھ کی بات کروں گا یہ سبھی ٹرمز یہ کی ورڈز ہیں جو آپ کو وہاں پر ہیلپ کرے گا آپشن کو چوز کرنے میں ٹھیک ہے تو ایکنومک گروتھ میں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہی اگر میں ایکنومک ڈولرپنٹ کی میں بات کروں گا تو ایکنومک ڈولرپنٹ میں کچھ یوز کروں گا میں قولیٹیٹو میجور سے یہاں پر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے لائک میں میں نیوٹریشن کی بات کروں گا قولیٹی آف لائف جو دیفائن کرتا ہے میں ہیلتھ کی بات کروں گا یہ بھی قولیٹی آف لائف ہیلتھ کی میں بات کروں گا میں ایڈڈکیشن لوگوں کے ایڈڈکیشن کے بارے میں بات به یہ بھی کیا کچھ ڈولرپنٹ کرتا ہے یہ ایکنومک ڈولرپنٹ یہ کتنا ڈولرپ ہو رہا ہے اس کے پاس کتنی ایڈڈکیشن ہے کتنا نیوٹریشن پرسپیکٹ کے ساتھ سے کس طریقے سے کیا کھانہ کھاتا ہے اس کا ہلتھ پرسپیکٹ کی بات کریں گے اس کا سٹینڈر آف لیونگ کیا ہے کہ کس طریقے سے رہتا ہے اس کا لائف سٹائل کیا ہے دریکنگ وارٹر کی بات کریں گے کہ اس کے پاس پیور وارٹر ملتا ہے یا کھراب وارٹر اس کے پاس ملتا ہے کیونکہ یہ ایمپیکٹ کس پر ڈائرکل کرتا ہے یہ ہلتھ ایشوز ہوتے ہیں mortality mortality کی بات کریں گے death rate کی ہم یہاں پر بات کریں گے کون زندہ رہتا ہے کتنی death ہوتے ہیں کس age میں death ہوتے ہیں اس لئے میں نے بولا تھا ابھی infant mortality rate بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے child mortality rate ہم دیکھیں گے اس میں کیونکہ یہ سارا کچھ link کس کے ساتھ ہے nutrition کے ساتھ یہی nutrition کس کے ساتھ link ہے یہ health کے ساتھ ٹھیک ہے standard of living کس کے ساتھ ہے یہ education کے ساتھ کیونکہ اگر آپ اچھے education لے لوگے تو آپ کا ایک اچھا جواب مل جائے گا standard of living آپ کا high ہوگا ٹھیک ہے جب آپ کے پاس nutrition جب آپ کے پاس drinking water ٹھیک ہوگا تب آپ کیا ہوگے آپ کے health ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے جب آپ کے health ٹھیک ہوگا motility rate میں ہی motility rate کیا وہ کم ہو جائے گا لوگ جو ہیں کافی time تک survive کر سکتے بجے جو ہیں وہ survive کر سکتے کوئی سمجھ میں آرہا میں کیا کہنے والا ہو یہاں پر یہاں پر یہی چیزیں ہم جان لیں گے یہ آپ کو idea آیا ہوگا economic growth اور economic development میں 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 کیا کہنے والا ہوں اب یہاں پر ہم جانیں گے اس لائن کو پڑھیں گے ہم سمجھیں گے اس کو paragraph کو economic growth is purely a quantitative concept which signifies increase or decrease in the value of goods and services produced in an economy which is reflected in terms of percentage increase in the real gross domestic productive real means adjust to inflation economic growth میں ہم generally کس کی بات کرتے ہیں یہ ایک quantitative concept ہے یہاں پر generally ہم کس کی بات کریں گے goods and services کتنا produce ہوتا ہے country میں اس کا increase یا decrease کتنا دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہم economic growth کے perspective کے حساب سے دیکھتے ہیں اس لئے اس کو کیا نام دے چاہتے ہیں یہ ایک quantitative concept ہے مطلب gdp یہاں پر gdp کے ہم بات کرتے ہیں gdp goods and services کتنا produce ہوتا ہے economy کے اندر جو کہ ہم define کرتے ہیں real gdp country میں کتنا ہے مطلب ہم جب real gdp کی بات کرتے ہیں ہم کس کو adjust کرتے ہیں ہم inflation کو دیان میں رکھ کر ہم economic growth کے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں number second apart from gross domestic product other quantitative variables may be per capita income apart from جو gross domestic product کے علاوہ gdp کے علاوہ ہم کس کی بات کرتے ہیں economic growth میں ہم per capita income کی بات کرتے ہیں کہ ایک پرسن کے پاس کتنی income ہے per capita کا مطلب ایک پرسن جو ہے اس کا کتنا income ہے اس کے پاس ٹھیک ہے per capita income کتنا ہے exports کتنا ہو رہے ہیں food production یہ بھی ہم کس میں economic growth میں لے لیتے ہیں and such other variables right یہ سمجھ میں آگے یہاں پر یہ key words سے جو آپ کو examine tick کر رہے ہیں یہ options آپ کے بن جائیں گے وہاں پر اب یہاں پر آگے دیکھو آگے میں آپ کو آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گے examples کے ساتھ however economic growth does not necessarily mean that people's lives and overall welfare as quality of life have improved because there may be gross inequalities and even distribution of income in the society اس کا یہ کہنا یہ بول رہا ہے کہ economic growth اگر ہو رہا ہے مطلب economic growth کا مطلب gdp growth ہو رہا ہے country کے اندر اس کو دیوان سے سمجھو یہ پورا جو ہے سمجھانا چاہئے میرا کہنے کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ economic growth جو ہوتا ہے ہم جنرلی اس کی بات gdp کی growth کتنی ہو رہا ہے gdp rise کتنا ہو رہا ہے gdp کتنا increase ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ gdp یہ میں بول سکتا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے life بھی بڑھ جاتے لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے کہ اگر ایک country economic growth ٹھیک ہے ہم یہ بولیں گے کہ country میں gdp زیادہ ہے تو ہم یہ بولیں گے اس کو کہ وہاں پر لوگوں کے life جو ہے لوگوں کا جو کھانے پینے کا system جو وہ اچھا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے gross inequalities بھی دیکھنے کو ملے گا inequalities کا مطلب یہاں پر suppose مکیش امبانی لے لو امبانی لے لو امبانی لے لو مکیش امبانی لے لو ایک پور farmer لے لو تو یہاں پر دیکھو امبانی business کر رہا ہے اور business بہت زیادہ growth ہو رہا ہے باہر countries میں بھی companies ہیں india میں بھی companies reliance بہت ہاری چیز ہیں تو that means کس میں کرتا ہے india gdp میں contribute کرتا ہے جو بھی یہ کمائی کر رہا ہے goods and services کو produce کرتا ہے تو یہاں تک آپ gdp grow ہو گیا مطلب economic growth ہو رہا ہے لیکن یہاں پر جو poor ہیں یہ ضروری نہیں کہ poor بھی grow کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھنے بہت زیادہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اگر gdp growth ہو رہا ہے country کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے life of people جو ہے وہ بھی grow مطلب اس میں implement دیکھنے کو ملے گئے اس میں کوئی inequality دیکھنے کو نہیں مل رہا ایسا نہیں ہے یہاں پر یہی کہنے والا رہا تھا however economic growth does not necessarily mean that people's lives and all are overall welfare as quality of life have improved ہم یہ نہیں کہیں کہ اگر بڑھ رہا ہے تو لوگوں کا overall welfare ہو رہا ہے ہم بول سکتے quality of life جو لوگوں کی وہ improve ہو رہی ہے ایسا کیوں because there may be a gross inequality and income distribution of income in the society اگر آپ دیکھو کہ ایک بزنس میں جو ہے وہ growth کرتا جا رہا ہے اس کا بزنس بڑھتا جا رہا ہے جتنا بزنس بڑھ جائے گا اتنا جی ڈی پی جو بڑھ جائے گا لیکن باقی لوگ جو پور farmers کی بات کریں مارجن farmers کی بات street vendors کی بات کریں تو وہاں پر کیا ہوتا ان کے پاس income اتنا نہیں ہے جو ایک business من کے پاس یہاں پر overall GDP growth ہو رہا ہے لیکن quality of life ہمیشہ نہیں کہ improve ہو سکتا ہے ہم یہ بھی بول سکتے ہم یہ statement بھی بول سکتے economic growth اگر ہو رہی ہے country کی اس سے quality of life improve ہو سکتا یہ بھی ہم بول سکتے ہیں کچھ اگر ہم دیکھیں گے till 1960 تک کیا ہو رہا تھا مطلب nutrition اگر اچھ ہے تو ہم یہ بول سکتے quality of life جو ہے وہ بڑھ گئی ہے آرہی بات سمجھ health اگر ٹھیک ہے لوگوں کا health ٹھیک ہے health infrastructure ہے لوگوں جو پہلے وہ کیا کرتے تھے raw water پی تھے جو without treated water رہ water کا مطلب ایک ایسا water جس کو treat نہیں کیا جاتا ہے جو نل سے پانی آجاتا ہے ٹھیک اس پانی tap water جو آتا ہے اس کو directly use کرتے ان کے پاس RO نہیں ہے جس کو use کرتے تو use کر کرتے filter کر اور filter water پی نے لگ that means standard of living وہ change ہو گیا ھیک drinking water جب in health ٹھیک رہے گا I hope یہاں تک یہ بات سمجھ آئی ہوگی آپ کو economic growth اور economic development میں دیکھنے کو مل رہا آگے دیکھو یہ سبھی questions یہ سبھی آپ جب آپ MC کو کر ہوگے آپ کو different طریقے سے development کا concept دیکھنے ہوگی اس لئے میں نے ہر ایک پرس سمجھ یہ نہیں کہ آپ ایک particular definition آپ پڑھوگے وہ exam آئے گا نہیں economic growth اور economic development کی کوئی particular definition نہیں آپ کو concept چلے سمجھ جائیں کہ ہاں economic development کس چیز کو بول نیوٹریشن بول سکتا ہے GDP بول سکتا ہے economic growth کو in terms of کیا بول سکتا ہے اس کو ابھی جو میں نے بول تھا آپ flow variables exports کی بات کر سکتا ہے growth اگر دیکھیں گے اگر بڑھ رہے تو economic growth دیکھنے کو مل رہا food production اگر زیادہ ہورے economic growth دیکھنے کو مل دا ہم پھر اس کو count کر gdp بات سمجھ آرہی بات ایک particular definition نہیں ایک growth ایک development کے i hope you are getting me right تو چلو next دیکھیں thus higher economic growth may not necessarily bring higher economic development یہ ضروری نہیں ہے کہ higher economic growth ہے مطلب economic growth ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ higher economic growth ہے سبھت انڈیا میں economic growth ہو gdp بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر economic development بھی ہے ایسا بھی نہیں اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کا gdp ٹھیک تھا کہ growth ہو رہا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کہ health sector کافی جو کو quarantine کرنا پڑا گھر پہ کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی یہاں پر اس طریقے ہم اس کو define کریں gdp ہونے کے باوجود higher economic development نہیں ہو سکتا ہے میں نے بولا کہ may may ہو سکتا ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا آرہی بات سمجھ ٹھیک ہے there could be scenarios ایسی condition دیکھنے کو مل رہی ہے اگر یہ میں نے پہلی بھی بولا اگر ایک country ہے اس کی economic growth ٹھیک ہے وہاں پر یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے US ایسی بات کریں gdp بھی ٹھیک ہے ایسی condition بھی ہو سکتی ہے higher growth with low development higher growth ہو سکتا ہے higher growth low development lower growth lower growth ہو سکتا growth low ہو سکتا with higher development higher development زیادہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا low growth ہو سکتا higher development بھی دیکھنے کو مل رہا آر ہی بات سمجھ دیکھو اتنی growth نہیں ہے india میں suppose اتنی growth نہیں ہے لیکن standard of living اگر دیکھیں کہ یہاں پر چلو پر capital income پھر لوگوں کا ٹھیک ہے چلو ہم دیکھیں کہ low growth ہیں low GDP ہیں india میں لیکن یہاں پر دیکھیں گے education جو higher education میں لوگ زیادہ پارٹسپیٹ that brings out higher economic development آپ بول سکتے yes یہ condition ہے یہ بھول سکتے higher economic growth coupled with low development آپ یہ بھول سکتے low growth جو ہوتا یہاں ہوسکتا higher development بھی ہوسکتے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس کے بعد کیا کیا گیا role of public policy is paramount in ensuring higher economic growth as it has been observed practically in every part of the world جو public policies کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جب public policies کی بات کی گئی ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ importance کس کو دیا گیا ہے کہ جب بھی public policies کی بات کریں سب سے زیادہ importance ہمیں دینی پڑے گی کہ یہ پہلے آپ کی paramount importance آپ کی یہی ہے میرا exam پاس ہونے کے لئے کیا کرنا ضروری ہے میرا exam پاس کرنے کے لئے میرے پاس پہلے content ہونا چاہیے اچھا سا کچھ material ہونا چاہیے جو میں جب انڈیا کے پاس GDP ہے اس کے پاس production زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہے اکنومی growth ہو رہے ہے اس کو use کر کے اکنومی development جی گورمنٹ کیا کر سکتا ہے پیسے لگا سکتا ہے سبسیڈیز پیسہ پیسہ سکتا ہے لوگوں کو میڈیس مل سکتا ہے سکتا ہے کالیٹی of water کو improve کر سکتا جی لوگوں کو ایسا پانی دے رہا ہے جو ساہ پانی ہے جو لوگ جو ہوتے وہ اپنے سیونگز کو بچا سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ گورمنٹ پروائیڈ کر رہا ہے ایک ساہ پانی پروائیڈ کر رہا ہے جن کو فیلٹر کی ضرورت نہیں پڑتی جو وہ فیلٹر لے کر آتے وہ سی لوگ پیسے بچا سکتے کیونکہ دیکھو میں یہ اگزامپل کیوں لے رہا سپوز گورمنٹ اگر کیا کرتا ہے درکنگ وارٹر پروائیڈ کرتا تو جب سپلائی ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے پیتو جن نہیں ہے جس بیماری کسی اور چیز میں لگائیں گے اپنے بچے جو ان کے گھر پہ لگائیں جو ان کے پاس اس پہ لگا سکتے اور اچھا سی نیوٹریشن کھانا پینا کر سکتے لیکن اگر یہاں پر یہی چیز ہوتا ہے یہاں پر ساف پانی نہیں آرہا تو یہاں سے ان کے پاس پیلٹر بھی تین تھاؤزن ہے ٹوئنٹی تھاؤزن ہے تو یہ اس کو خارج کریں گے ہسپٹل میں میڈیسن لانے میں آرہی بات سمجھ جہاں ان کو لگانا تھا کس پہ خود کو کھانے پینے پہ اور دوسرا بچوں کے پڑھائی پہ لیکن اب ان کے پاس پیسہ پہلے اپنا ہیلتھ کو پریوریٹی دے دیں گے اس کو بولا جاتا ہے آپ سمجھ آیا ہوگا یہ سائیکل کس طریق سے چل رہا ہے آرہی بات سمجھ جب گورنمنٹ پاس پیسہ ہوگا تب ہی وہ بہت ساری چیز پیسل 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 میں ایسی پیسل پیسل ہو سکتا سکتا کنٹریز گلپ ریجن جو بھی اکنٹریز انہوں نے اکنٹریز یہ کیا کہ گروہ تو ہو رہا ہے لیکن جس کے وجہ سے کیا بولا انہوں نے ایک نیا تریقی انہوں نے دیا کہ انہوں نے کنسیڈر کیا کہ سمجھو اس بات کا مطلب یہاں پر انہوں نے کیا بولا کہ اکنومی گروہ جو ہیں یہ بوت quality to as quantity to concept quality to as quantity کا مطلب یہاں پر یہاں پر اکنومی گروہ پلس جو ہوتا ہے جب اکنومی گروہ ہو جائے گا اس کے حساب سے ہم کیا کر سکتے quality of life کو improve کریں گے quality to concept میں نے آپ کو بولا یہاں پر health کی بات کی جاری ہے یہاں پر ہم standard of living کی بات کرتے ہیں یہاں پر education کی بات کریں یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں to say economic development is both quantitative as qualitative concept while as economic growth is purely quantitative economic growth میں صرف اور صرف ہم gdp کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہم quality of life کو دیان میں نہیں رکھتے ہیں economic growth میں this distinguish has led to the publication of human development report since 1990 under UNDP اور اس کے ذریعے جو human economic development کی بات کی جب گئی اس کی وجہ سے ایک report publish کیا گیا جس کو بولا جاتا human development report question یہ پوچھا جائے کہ human development report کو publish one کرتا آپ کو بولنا human development report is published by united nation developmental program بہت زیادہ important ہے اس بات کو یاد رکھو mcq مطلب یہ 5 star لگاؤ اس کو question پوچھ سکتے کی development کی بات کریں مطلب human development report سے question پوچھ سکتے growth کی بات کریں human development report سے question پوچھ سکتے question آئے کہ human development report is published by UNDP United Nation Development Program ٹھیک ہر یہ بات سمجھ کب سے کیا گیا 1990 سے آگیا which bring out human development index یہ یہ publish کرتے آپ کو human development report اس میں دیکھنے کو مل رہا ہمیں index دیکھنے کو مل ڈیومن development index ڈی آئی اس کا 2021 کا آپ نیٹ پر سرچ کرنا ہے لیکن جب exam سے پہلے 10 دن میں جو بھی current issues ہوتا ہے index کیا ہے report کیا ہے اس time index rank کو پہلے سکتے ہیں human development index report کو publish کیا جاتا ہے to quantify economic development to quantify economic development professor amartya and doctor mehabub alhaq kwa which ranks countries as economic education health of its people question پوچھا جائے گا ٹھیک ہے ڈی 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 پی ڈی 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 پی ڈی 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 وحاں پر ایک index ہوتا ہے ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تیہ سین اور ڈاکٹر محبوب الحق انہوں نے ٹرم کو قائن کیا ہے کوششن آئے گا کس ٹرم کو آپ کو بولنا ہے ڈی آئی human development index جس میں ہم کیا کہ human development index میں کیا دیکھتے ہیں یہ ایک index provide ہر country کا index ہوتا ہے for example 1 کسی کا ہوگا 6 کسی کا ہوگا 8 کسی کا ہوگا 10 کسی کا ہوگا 12 more than 192 193 countries ہر ایک اپنا پر index ہوگا ٹھیک ہے اب کس بیسز پہ ہم اس کے لئے ہم human development index human development report کو publish کرتے ہیں اس کے لئے criteria رکھا گیا ہے as per economic education and health achievements of the people لوگوں کا economic development دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر education کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور یہاں پر health achievement کتنا health کتنا achieve کیا ہے suppose یہاں پر اگر 10,000 اگر ہم بولیں گے یہاں پر انڈیا میں جو ہے that is وہ malaria patient ہے دیان سے سمجھو انڈیا میں 10,000 malaria patient ہے 2020 میں اب next سال جو آئے گا sorry اس سال جو آئے گا 2021 میں دیکھنے کو ملے گا کہ اس میں کتنا ہے کیا اس میں reduction دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اس میں اب رہ گئے ہوں گے suppose 4000 اب total malaria patient باقی جو بھی ہیں 6000 کو ہم نے ختم کیا ہے اب total کتنا بچا ہے 4000 یہاں پر اب total کیا بچ رہا ہے جو TB patients ہیں tuberculosis patients لے لو یا malaria patients ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب ان کا 4 ہیں تو اس کا ملا اگر پچھلے سال HDI کا rank india کا suppose 8 تھا اب اس بار کیا ہوگا اس کا rank ہوگا 6 rank نیچے آ جائے گا مطلب یہاں پر کیا دیکھنے کو مل رہا ہے implement دیکھنے کو مل رہے لیکن اگر یہاں پر 10,000 تھا یہاں پر ڈان سے سمجھو کس طریق سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں یہاں پر suppose میں بول رہا ہوں india کا india میں جو ہے TB patient suppose یہاں پر 15,000 ہے 2019 میں اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں یہ ہو گیا suppose 10,000 ہو گیا 2000 suppose 2019 ہو گیا یہ ہو گیا 19 یہ ہو گیا 2020 دیکھنے سے سمجھو اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں یہ ہو گیا 11,000 کب 2021 میں دیکھنے سے سمجھو جو ہی hdi report آ جائے گا human development index report آ جائے گا sorry یہ کٹ ہو گیا human development index report آ جائے گا جو 2019 والا آ جائے گا suppose اس میں india کی rank تھی hdi rank جو ہے suppose india کی rank 50 ہے دیکھنے سے سمجھو لیکن جب میں نے بولا 2020 میں اس کا کیا آ گیا 2020 میں کتنے patients تھے یہاں پر 15,000 patients تھے لیکن اب میں نے بولا یہاں پر total patients کتنے بچے ہیں 12,000 patients definitely یہاں کی rank اس کو down ہو جائے گی یہ rank کتنا آ جائے گی suppose 45 rank مطلب اس میں جو health sector میں جو تھوڑا improvement دیکھنے کو مل رہا ہے آری بات سمجھ اسی طریقے سے یہاں پر health sector میں improvement دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں quality of life جو ہے یہاں پر ٹھیک دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں اس کا rank یہ 48 ہو جائے اس طریقے سے vary ہوتا ہے اس طریقے سے report نکال تو criteria کیا ہے hdi کے لئے ایک تو economic دوسرا کیا بولتا ہے education تیسرا کیا بولتا ہے health achievements کتنے ہو رہے ہیں بوٹان نے کیا کیا جیسے میں نے بولا امرتی احسین اور محبوب الحق نے کیا ایک term دیا جس کو بولتا ہے hdi اسی طریقے سے on the same line بوٹان کے concept بوٹان نے concept ایک جس کو بولتا ہے gnh gross national happiness یہاں کو question پوچھا جائے گا gross national happiness concept کہا ہے آپ کو بولنا یہ concept جو آیا ہے یہ country بوٹان نے دیا ہوا ہے یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی یہ پورا اس کا basic foundation تھا کیونکہ ہم آگے indexes پڑھیں صرف آپ index number ہی یاد رکھنا ہوتا ہے اور کون کون سا criteria لیا جاتا بس criteria parameters لے indicators لے جاتا اور کرتے کس میں economic development quality of life health کا دیکھنا پڑتا education کا دیکھنا پڑتا standard of living دیکھنا پڑتا بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک economic development جو ہے جب define کیا گیا تو اس کے لئے ایک report publish کیا گیا جس کو بولتے human development report report یہ کون publish کرتا ہے human development report publish کون کرتا آپ کو بولنا human development report is published by UNDP United Nations Development Program اس کے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں کون کون سے کرت ریز لیں اپ کو بولنا economic education and health achievements کے پر رسپیکٹ کے خساب سے index نکالا جاتا ہے پھر یہ پوچھ سکتے آپ بتاؤ جو gross national happiness یہ concept کہا آپ بولنا یہ آیا ہے بھوٹان سے concept آیا ہے یہ جانے کہ gross happiness index کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے gross national happiness کی بات کریں the term was coined by the fourth king of bھوٹان question پوچھ لیتا پھر بچے بوت کہاں سے آگیا ٹھیک ہے یہ آپ جان 1970 1970 میں ایک term کو دیا گیا آپ کو بولنا ہے gross national happiness کہاں سے بھوٹان نے دیا ہے کس نے اس کا نام کیا تھا جیگ می وانگ چک اس کا نام تھا it is a holistic method of calculating a nation's progress by including both economic as non economic factors یہ کہ ہے یہ holistic method ہے question ہے holistic method holistic approach ہوتا ہے to provide support that looks at the whole person not just their mental health اس میں physical کی بات کی جارہ ہے emotional social or all wellness کی بات کی جارہی ہے holistic approach کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جو person ہوتا ہے اس کا whole system کو دیکھنا پڑتا whole system in the sense کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا mental health کیسا ہے وہ physically کیسا emotional system کیسا ہے اس کا social system کیسا یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا holistic approach تو اسی gross national happiness میں کیا بولا جاتا ہے یہ holistic method ہے جس میں ہم nation calculate nation progress مطلب لوگوں کا progress دیکھنے economic factors کیا ہوتے economic factors کا مطلب ہوتا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ government دیکھتا کہ interest rate کتنا ہے tax rate کتنا ہوتا ہے law government دیکھتا کس طریقے سے law policies جس policies میں لوگوں کو دیان رکھنا پڑتا کہ ایسے law بھی نہیں ہونے چاہے جو لوگوں کو کافی زیادہ problems کریں نا کچھ بجے گا ہم صرف interest دے دیں تو quality of life تو ہوگی نہیں tax rate کتنا ہم tax کتنا لگاتا ہمارے اوپر government ہمیں wages کتنا ملتا سیلیری کتنی ملتے یہ سبھی چیز ہمیں دیکھنا پڑتے economic factors میں لیکن question یہاں پر non economic factors میں مطلب کیا ہوتا یہاں پر human resources کی بات کی جا رہے technology technological perspective کی بات کریں innovations کی یہاں ہونی چاہے یہ سبھی ہم دیکھتے کس میں non economic factors میں there are four pillars question آجا کہ کتنے pillars ہیں gross national happiness کے پھر سے میں repeat کر رہا ہوں جو ہے یہ کس نے دیا یہ fourth king بھوٹان جس کا نام ہے جگ می وانگ چوک in 1970 میں دیا گئے اس میں کیا بولا گئے یہ holistic approach ہے جس country کا nation progress کو دیکھنا پڑتے ہیں country جو progress ہے country کتنا progress کر رہے ہیں nation کتنا progress کر رہے ہیں وہ ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمیں لینا پڑتے ہیں کون اور کرپشن نہیں ہونا چاہے سوشل ارگنیزیشن سونے چاہے ٹھیک ہے یہ سب اتنا رکھو کہ کرپشن فری ایڈمینسٹریشن ٹھیک ہے سوشل اکنومک ڈیولرمنٹ یہاں پر ڈیولرمنٹ کی بات کرے جیسے میں نے بولا human resources کی میں بات کے تکنال انویشن کی بات کلچرل ڈیولرمنٹ میں نے دیکھ اکنومک ڈیولرمنٹ انوارمنٹ ڈیولرمنٹ یہاں پر ہم بات کریں گے انوارمنٹ ڈیولرمنٹ کلین ائر کی بہت ساری چیز ہوتے بس اتنے ان چار پلرز کو یاد رکھو آپ ان پلرز کے بیسس پر جو ہوتا ہے گراس نیشن ہیپینیس تو دیان سے سمجھو میں کیا بول رہا ہوں دیز پھور پلرز کے اندر نائن پیرامیٹر کو کنسیٹر کیا جاتا ہے تو ان پھور پلرز کے اندر چار پیرامیٹر کو کنسیٹر کیا جاتا ہے یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہاں پر ایک اور question ہے سمجھو اس بات کو دیکھو میں کہنے جا رہا ہو میں یہاں پر بولوں گا which UN terminologies یہ بولا کون سی UN terminologies ہیں question پوچھ سکتا آپ کسی بھی exam میں پوچھ سکتے which UN terminologies mission and goal deals with the concept of economic development UN کا کون terminologies جو کہ ہمیں بتا رہا ہیں mission and goals کون سے mission ہے UN terminologies جو deal کرتا ہے concept of economic development آرہی بات سمجھ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر میں بتاتا ہوں آپ کو یہ والا دیکھو UN کے ساب سے UN mission like million development goals MDG جس کو بولا جاتے million development goals and sustainable development goals million development goals sustainable development goals and indicators like HDI Human Development Index Multidimensional Human Development Index Multidimensional Poverty Index یاد رکھیں اس چیز کو are used to know about the economic development of a nation ایک nation کی economic development کتنی ہے اس کو پتہ کرنے کے لئے ہم کس کس چیز کو لیا جاتا ہے million development goals کو دیکھنا پڑتا ہے sustainable development goals کو دیکھنا پڑتا indicators like HDI کی بات کی جارہ multi development poverty index کی بات کی جارہ یہ سبھی index کو لے کر ہم ایک country economic development کی بات کی جارہ ہے نہ کہ آپ دیکھو کہ country economic development کی بات جائے گی تو وہاں پر بولا جگہ کون کون indicators کو لیا جاتا آپ بولو گے صرف HDI نہیں multi dimensional poor index بھی ہے اس کو consider sustainable development goals کو بھی دیکھنا پڑتا ہے جیسے ہمارے پاس 17 sustainable development goals ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد کیونکہ ایک health بھی ہوتا ہے education بھی ہوتا ہے یہ سب چیز کو دیکھنے کے بعد ہم consider بات کرتے کہ country economic development کتنی ہو رہے ہیں I hope یہاں تک آپ سمجھ آئی ہوگئے اگر آپ پورا سیشن سمجھ آیا تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو like کرو سب سے پہلے اور کمینٹ سیکشن میں آپ سب کمپلیٹ کروں گا میں کوشش کروں گا کل اس کو کمپلیٹ کرنے کل یا پرس ہو تو جب میں اس کو کمپلیٹ کروں گا پھر آپ دو ٹاپک رہتے ہو بہت کم 95% سیل آپ کمپلیٹ ہو گیا لیکن وہ دونوں ٹاپک جو پلاننگ ہیں اور کچھ بیسک ڈیفنیشن وہ میں صرف کمپلیٹ ہو جاتا ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس لئے مجھے کل فرس ہیں تو میں کوشش کروں گا کل ہی جوگرابی کل یا پرس جوگرابی کو سٹارٹ کروں کیونکہ میرا انداز ہے کہا تک لے کر جاؤ گے کیونکہ سنڈے کو چھوٹی رہی رکھوں گا سنڈے کو میں شریف اکنومکس کے دو ٹاپکس پہ سنڈیز پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہم جوگرابی مو آن کریں گے آرہی بات سمجھ تو چلو ہم کل میں بتاؤں گا آپ کیا پڑھنے والے آگے آگے ٹھیک ہے so thank you so much for watching me